اور اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں عام آدمی پارٹی کی جس پر سب سے بڑا خطرہ منڈرہ رہا ہے ڈلی شراب نیتی گھوٹالے کی جانچ کی آنچ عام آدمی پارٹی کے آنگن تک پہنچ گئی شراب گھوٹالے کی جانچ کر رہی ایڈی نے منیش سو دیا اروند کیز ریوال کے بعد عام آدمی پارٹی پر گمبھیر آروپ لگائے ہیں ایڈی نے شراب گھوٹالے کو لے کر چارڈ شیٹ داخل کی ہے جس میں اس نے دعویٰ کیا ہے کہ دلی شراب نیتی ساؤتھ لوبی کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنائی گئی اس کے لیے سو کرل روپے رشوت لی گئی اور اس رشوت میں سے پینتالیس کرل روپے عام آدمی پارٹی کو گوہ میں چناب لڑنے کے لیے ٹرانسفر کیے گئے جس کی جانکاری اروند کیز ریوال کو تھی ایڈی نے چارڈ شیٹ میں کیز ریوال کو آروپی نمبر سینتیس اور عام آدمی پارٹی کو آروپی نمبر اڈتیس بنایا ہے ایڈی کی اس چارڈ شیٹ کے بعد عام آدمی پارٹی نیتاؤں نے بی جے پی پر پارٹی کی ختم کرنے کی ساجر شنٹنے کا آروپ مر دیا تو بی جے پی نے بھی فوراں پلٹ وار کیا لیکن سوال ہے کہ چارڈ شیٹ میں عام آدمی پارٹی کا نام سامنے آنے کے بعد اب کیا ہوگا آج اسی مددے پر خیر کئی لوگ بھی اس پر ساتھ میں جڑیں گے پہلے ایک ریپورٹ دیکھ لیجے دلی کا شراب گھوٹالا عام آدمی پارٹی کے گلے کی فانس بنا ہوا ہے ایڈی نے اس کیس میں اب سپلیمنٹری چارڈ شیٹ داخل کی ہے جو پورے عام آدمی پارٹی کی ٹینشن برہا رہی ہے اس چارڈ شیٹ میں ایڈی نے کیجریوال کو ہی شراب گھوٹالے کا کینگ پنگ کہا ہے ایڈی نے اپنے چارڈ شیٹ میں دلی کے سیم ارویند کیجریوال کو آروپی نمبر 37 بتایا ہے عام آدمی پارٹی کو آروپی نمبر 38 بتایا ہے اب کوٹ نے عام آدمی پارٹی کے کاریکارتاؤں کو 12 جولائی کو طلب کیا ہے ایڈی نے 232 پیج کی سپلیمنٹری چارڈ شیٹ فائل کی ہے جس میں کئی اہم بندو ہائلائٹ ہیے گئے ہیں ایڈی نے اس چارڈ شیٹ میں روپیوں کی سیریل نمبر اور سوشل میڈیا چیٹ ٹک کی ڈیٹیل اٹیچ کی ہے ایڈی کی چارڈ شیٹ کے مطابق ڈلی شراب نتی گھٹالے میں کل 100 کروڑ کی رشوت لی گئی ہے اس رشوت میں سے عام آدمی پارٹی کو گوہ میں چناؤ لڑنے کے لیے 35 کروڑ روپی سیدھے ٹرانسفر کیے گئے تھے حوالہ کے ذریعے ونو چوہاں نے ساڑھے پچیس کروڑ روپی گوہ بھیجے یہ ساڑھے پچیس کروڑ روپی ونو چوہاں کو کے کویتا کے پی اے سے ملے تھے گوہ میں اس پیسے کو چرنپریت سنگھ نے ریسیف کیا اب ایڈی نے کہا ہے کہ کیجریوال کے نتیتو والی آم آدمی پارٹی نے اپراد کی آئے کو نہ صرف استعمال کیا بلکہ اس سے چھپانے کی بھی کوشش کی ہے جو اونرابل ہائی کورٹ کا آیا تھا جہاں پر ایڈی نے یہ سارے تکھے اور ثبوت رکھے تھے اور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ مانینی مکہ منتری اروند کیجریوال جی کی اریسٹ لیگل ہے وہ سارے کے سارے تک تھے اب ایڈی کی چارڈ شیلٹ کے مادھیم سے پبلک دومین میں آ گئے ہیں اور اسی لیے کورٹ نے کاغنیزنس لے کر پروڈکشن وارنٹ ایشو کرے ہیں مانینی مکہ منتری جی کے خلاف بارہ جولائے کے ایڈی نے چارڈ شیلٹ میں کہا ہے کہ اروند کیجریوال اور منیش شودیا کے تتکالین سچیو سی اروند کے بیانوں میں ویرود بھاش ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ کیجریوال جاج کو گمراہ کرنے کے کوشش کر رہے ہیں ایڈی نے چارڈ شیلٹ میں کہا ہے کہ چرنپریت سنگھ کو ایک لاکھ روپے آم آدمی پارٹی سے بینک خاتے میں ملے چرنپریت سنگھ چیریٹ فاؤنڈیشن میڈیا کا کرمچاری تھا اور دو ہزار بیس سے فری لینس کے طور پر آم آدمی پارٹی کے گوہ چناوی عبیان کا حصہ بن گیا تھا چرنپریت سنگھ تک کیجریوال کے قریبی بینو چہان نے حوالہ کے ذریعے پیسہ پہنچایا موسیقی